اپنے ماجی پہ غرور کرنے والے بنارس نے آج کل جو سیاست دیکھی ہے وہ سیاست کافی حد تک بٹوارے کی سیاست ہے لیکن اس وقت میں جہاں پر ہوں اور میری ٹیم جہاں پر ہے وہ دوشی پورا کا امام باڑا ہے جہاں پر بٹوارے کی سیاست نہیں میل جول اور شاید کہوں تو بنارس کے گنگا زمنی تہذیب کی سیاست دکھ رہی ہے یہ جو ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو لے کر اب تک الف سنکھوں کو کی سیاست چلتی رہی ہے آپ ان کے سر پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ مودی اور بی جے پی کی ٹوپی ہے آخر وہ مسلمان جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کا ویرودھی ہوتا ہے وہ مسلمان جسے مانا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کو قطعی ووٹ نہیں کرے گا اور اسی کے اردگرد بی جے پی اور تمام ویرودھی پارٹیاں ایک دوسرے کے سیاسی تمام سمکرنوں کو دیکھتی ہیں اور چالوں کو سمجھتی ہیں اور چلتی ہیں ایسے میں یہ یہاں کے جو بنارس کے یہ شیعہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں بی جے پی کے سمرتھک بن گئے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور آپ کو بتا دوں کہ بنارس کا جو سیاسی سمکرن ہے یہاں پر لگ بھگ 45 ہزار شیعہ مسلمان ہیں اور ان کی مشکلیں کم نہیں ہیں انہیں بھی اپنے ماضی پر پورا غرور ہے لیکن اس غرور کو آج جب وہ دیکھتے ہیں اپنا ورطمان جب دیکھتے ہیں اور اپنا آنے والا مستقبل جب دیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک دکھ پیدا کرتے ہیں اور یہ دکھ کیا ہے اور کیوں وہ بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے ہمارے ساتھ اس وقت اس پورے انجومن کا سرپرست موجود ہیں اقبال حسین صاحب سیدھے اقبال حسین صاحب کے پاس چلوں گی اقبال صاحب آخر جہاں تک یہ مانا گیا کہ مسلمان مطلب بی جے پی کا ویرو دی کیوں کیوں آپ لوگ جی جی آپ چلی آپ سے شروعات کر لیتی ہوں یہ موڈی فور پی ایم کیوں موڈی کو پی ایم بنانے کے لیے آپ لوگ آ گیا ہیں جی یہ ہم لوگ جو بانارس میں یہ دوشی پورا ہے یہ محلہ ہمارا شیعہ لوگوں کا محلہ ہے سدا سے ہم لوگ یہاں بی جے پی کو سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں اس بار موڈی ہیں اس کے پہلے کوئی اور تھا ہم لوگ کا جہاں تک یہ ہے کہ بی جے پی میں ہم لوگ اپنا بھوشے تلاس کر رہے ہیں بی جے پی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو ہم کو جہاں تک برستا چار مکت دیش جو سب لوگوں کی مانگ ہے وہ برستا چار سے مکت کرائے گی اس کے علاوہ اور باقی جو باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایک دھکوصلہ ہے جو بہت ساری پارٹیوں کا دوس پرچار آ رہا ہے سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آپ کی سمسیائیں کیا ہیں اور سب سے پہلے ان سمسیائوں کو جاننے تب شاید یہ سمجھ میں آئے کہ آخر کیوں آپ بی جے پی کے سمرتھک ہو گئے سمسیائیں کیا ہیں یہاں کے جو اگر شیعہ مسلمانوں کی ہم بات کریں تو سب سے بڑی سمسیائیں کیا ہیں سب سے بڑی سمسیائیں یہ کہ ہم لوگوں کا یہ دھارمک پرگرام ہوتا ہے اس میں جو بھی کنڈیڈیٹ آتا ہے جو بھی بدھائک آتا ہے ہم لوگوں کی بات مطلب وہ سن نہیں پاتا سنتا نہیں وہ جو بھی سکایت ہم لوگوں کی رہتی ہے ہم لوگوں کا یہ دھارمک جلوس جو محرم ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو لوگ بھی اپنا پرگرام کرتے ہیں کوئی بھی دکت آتی ہے کسی کے پاس سمجھاتے تو ہماری سنتا نہیں ایک بی جے پی ایسی پارٹی ہے جو ہم لوگوں کا جو بھی دکھ درد رہتا ہے وہ سنتی ہے اسی لیے ہم لوگ جب سے جنگ سنگ سے اس کو سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں ایک اور سوال مند میں آرہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ سپورٹ کرتے آئے ہیں اس پر بڑا یہ مدہ ہے آخر کب سے یہ ایک بڑا سا سچ ہو جائے گا کہ کب سے آپ لوگ بی جے پی کے سپورٹر ہیں جب یہ رہتے ہیں سانسد رہتا ہے جب تک ہم لوگوں کی سرکار نہیں رہتی ہے جیسے اس کے پہلے بی جے پی کی سرکار تھی ہم لوگوں کی اس میں ہم لوگوں کی بہت مطلع کی آسانی تھی جو بھی ہم لوگوں کا پرگرام رہہ بہت مطلع کوئی بلبا کوئی مطلع کی فساد کچھ نہیں ہوتا رہا بی جے پی سنگیل ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر دھرموں کا سمبان کرتی ہے سب کو اپنا دھرم منانے کے لیے پوری چھوٹ ہے بی جے پی کے سمبانے میں اس کے علاوہ جو کمینل جو اور پارٹیز ہیں جو صرف سیکولر کا نعرہ دیتی ہے کوئی سیکولوریزم نہیں ہے ان کے اندر پوری ٹوٹالی کمینلیزم بھرا ہوا ہے اور وہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں جو دھرم سے دور ہیں اور شاید نرندر موڈی کے لیے ایک بہت شب سوچنا مل رہی ہے بنارس سے اور شاید نرندر موڈی کو بھی اور بی جے پی کو اس طرح کے نظارے کی امید نہیں ہوگی پر یہ نظارہ بنارس میں آج اس رات میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کلوے جواد صاحب جو کشیہ دھرم گروہ ہیں اور جانے مانے گروہ ہیں انہوں نے بڑے صاف طور پر کہا کہ موڈی سے مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے آخر بنارس کے مسلمانوں کو موڈی سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کیا مسلمانوں کو موڈی سے ڈر لگتا ہے آپ جناب نہیں ہم لوگ کو ہمیشہ ڈر نہیں لگا آج کیا لگے گا آخر کلوے جواد صاحب کیوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہلے تو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے دوسرے کہ جب بھی ہمارے محرم کا جلوس نکلتا یا مجلس ماتم کرتے ہیں ہم لوگ یا کوئی دھارمک پرگرام کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آ کے ہم لوگا سپورٹ کرتے ہیں اپنی چھتر چھایا میں جلوس میں ہمارا لگے کربلا تک چلتے ہیں ہم ان کے بہت حواری رہتے ہیں چاہے بیدھائک یہاں کے ہو چاہے میلو ہماری بہت ہیلف کرتے ہیں مذہبی لائن پہ یہاں پر جو ایک بات سامنے آ رہے ہیں کہ مذہبی لائن پر کافی بی جے پی ان کے ساتھ ہے لیکن بات کیول مجھب کی ہو اور سیاست کی ہو تو شاید ہم لوگ صحیح سیاست نہیں کر رہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں کافی نوجوان مجھے یہاں دکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو آپ سے جانا چاہوں گی کہ کیول مجھب کے نام پہ آپ بی جے پی کو ووٹ کریں گے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ وکاس کی بھی بات ہوگی بکاس بھی ہونا چاہیے مجھبی لائن بھی ہونا چاہیے ہرچی ہونا چاہیے اور موڈی ایک ایسے ہیں جو بکاس بھی دیں گے اور ہر دھرم کے لیے صحیح کام بھی کریں گے میڈم جی ہم لوگ جو ہے کہ سنسد نہیں چون رہے ہیں ہم بادسہ چون رہے ہیں ابھی تک تو ہم نے سنسدوں اور میلوں کو وٹ دیا ہے اور بانارہ سے ہم ایک بادسہ دے رہے ہیں ملک کو اپنے ہمارے لئے بڑی فقر کی بات ہے جس طرح سے گجرات میں وکاس ہوا ہے آج بانارہ سے بہت پچھڑا ہوا ہے سیور کی سمسیا ہے پانی کی سمسیا ہے بیجلی کی سمسیا ہے بیجلی برابر نہیں رہتی ہے چاہتا ہوں کہ موڈی جیہاں سے جیتے ہیں اور بانارہ سے کا وکاس ہو یہ ایک یہ ایک نئی سوچ ہے موڈی کے لیے بانارہ سے جو اشویہ مسلمان ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس بار کیول سانسدی کی بات نہیں ہے اور سانسد کی بات نہیں ہے بات بادشاہ کی ہے اور بادشاہ چننے میں ہر ہمیشہ اس جنتہ کو فائدہ ہوگا جو کہ صحیح بادشاہ چننے گی اس وقت اگر بات کروں اور اس آدھی آبادی کی بات نہ کروں جو کہ بادشاہ کو چننے میں اور بادشاہت کو بنائے رکھنے میں کافی اہم رہتی ہے تو یہ بڑی چھوٹی بات ہوگی آپ لوگ بھی اس سماسے اور میں یہ مانتی ہوں کہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو سب سے زیادہ درد جو سہتی ہیں وہ عورتیں ہیں آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ بی جے پی کے سرکار بننے سے یا موڈی کیانے سے یہ درد کم ہوگا ضرور کم ہوگا ہے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ایک انشان ہے جو ہم لوگوں کو یہ درد سے بچا سکتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے ہم لوگوں سے سمجھتے کی ہوتی ہے محرم آتا ہے مجلیش ماتم ہوتا ہے اس میں سب ہی لوگ ہوتے ہیں پھر جب کوچھ ہوتا ہے تو بھاچ پہ ہی آتے ہیں ہم لوگ کے لئے سمجھتے پارٹی آج تک کچھ بھی نہیں کی ہے نہ ہی کانگریز نے آج تک کچھ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ کی بھاچ پہ جیت گئی تو ہم لوگ کو سب سمجھتے کہ سب سویدائیں ہو جائیں گے ہم لوگ ایسا لگتا ہے بی جی پی ہے جو کر سکتے سب کچھ یہی جو سب کچھ جس میں اور دے گا اس میں ہم بھی اور دیں گے موٹی سرکار ہونا چاہیے ہمیشہ بی جی پی کو دیں گے ہمیشہ بی جی پی کو شن باون سے لے کی آج تک ہم لوگ کے دادہ بھی شن باون سے دیتے تھے اور ہمیشہ ہی دیں گے یہ یقین ہے یہ یقین ہے ہم کبھی نہیں پلتیا کیول اس بات پہ کہ مجھب پہ یا سب نے دیا ہے اس لئے آپ دیں گے یا ایسا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کچھ نیا کر کے وہ دیں گے آپ کے بچوں کے لئے کچھ اچھا کریں گے اس لئے دیں گے جو گجرات میں جو کی ہیں سب کچھ سم ہوتی ہیں تو وہی بانارش میں یہاں پر وہی کرنا چاہیے ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں موڈی شرکہ کی پیم بنیں ہم لوگ سوچتے ہیں بہت اچھا یہاں کا ہو جائے گا آپ کو اممہ کیا لگتا ہے کیا آپ کے بچوں کے لئے موڈی اچھے رہیں گے یا بی جے پی اچھے اس لئے آپ دے رہی ہیں یا پھر ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب سے ہم لوگ ہوتھ سمارا ہوا تو ہم لوگ بھی تیبی کے ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے تازیہ مجلس ماتم کو سب میں اچھا ہوئے کام ہم لوگ جب سے ہوتھ سمارا ہم لوگ کھالی نہیں کھوٹ دیتے ہیں ہم لوگ کسی پر پلٹتے نہیں ہیں اتنا مقرر ووٹ ہے جیسے موڈی کا سن باون سے یہ پوری قوم یہ پوری برادری موڈی کو یعنی بی جے پی کو نہ کیوں موڈی کو بی جے پی کو ووٹ دیتے لیے اور اس بار موڈی کو چننے کا من بنا چکی ہے لیکن بڑا ضروری ہے آپ لوگوں سے یہ بھی جاننا کہ آپ لوگوں نے بات کی مذہب کی آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ جو تجیہ ہے اس کی ایک طرح سے کہا جائے تو سرکشہ کرتی ہے بی جے پی اور یہ ایک وجہ رہا ہے لیکن میں جب آ رہی تھی یہاں راستے میں لگتار ہینڈلومز کی آوازیں اور وہ کرہے کی آوازیں آ رہی تھی ایسا کون کون سی اس کشتر کی سمسیہ میں جاننا ضرور چاہوں گی کہ تاکہ یہ آواز سنسد میں بھی گنجے اور ان لوگوں کو ہی پتا چلے کہ جس بادشاہ کو چن کر یہاں سے بھیجا جا رہا ہے وہ بادشاہ آپ کی آواز کو سنسد میں رکھے اور آپ کے تمام سمسیہوں کو حل کرے کون سی ایسی بڑی سمسیہ ہے آپ سے جاننا چاہوں گے بجلی بونکنوں کو مل نہیں رہی ہے تو ہم لوگ پروڈکشن نہیں کر پا رہے ہیں ٹائم سے آڈر نہیں پورا کر پا رہے ہیں ہم لوگ کے بہت سارے آڈر کینسیل ہو جا رہے ہیں ہم مال کہیں نہیں دے پا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہماری اگر موڈی جی پرائم نیسٹر ہوتے ہیں تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ بنارس کو چوبیس گھنٹہ بجلی ملے اور سڑکیں اچھی ملے سڑکیں ایک بار بنتی ہیں چار بار خود آتی ہیں پھر بنتی ہیں برسا چار بھی بہت بڑا مدہ ہے بنارس کے لیے تو ہمارا ان سے انورود ہے کہ ہم کو پہلے پاور ملے اور ینگ لوگوں سے جانا چاہوں گے کہ ایک شکشہ جس کی بات کریں اور ایڈکیشن ہے ڈیولپمنٹ ہے بجلی کی ہم لوگوں نے بات کی اور اس کے علاوہ اور کونسی ایسی سمسیہ جس پہ آپ توجہ دینا چاہیں گے سمسیہ ایک تو پڑھائی لکھائی کی ہے یہ بھی جروری ہے بکاس کے ساتھ ساتھ جب بچے سکھت رہیں گے تو آور بھی کوئی کام کریں گے اور پاورلوم یہ بجلی تو نہیں رہتی یہی سمسیہ ہے اب تک اتنے سارے جیسے کی سانسدوں کو آپ سبوں نے دیکھا ہے ان تمام سانسدوں نے وعدے بہت کیے ہیں اور موڈی جی کے بھی وعدے کم نہیں ہو رہے ہیں کیا کوئی ایسا وعدہ جس میں آپ لوگ کو اپنا کوئی مستقبل نظر آتا ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لئے بات ہو رہی ہے چوبیس گھنٹہ بجلی دیں گے موڈی جی دوسری بات بونکر کی سبسیڈی یہاں سے سب بڑے لوگ کھا جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے بونکر کی سب بڑی کھا جاتے ہیں اور انٹر کالیج کی کمی ہے یہاں یہاں کی پڑھائی اتنی مہنگی ہو چکے گی ہم لوگ ہمارے بچے پڑھ نہیں باتے ہیں ایک رکویس نے موڈی جیسے کی ایسا اسکول بنایا کم سے کم فیس میں اچھی سکھا ملے بس یہی ایک امید ہے اور بیجے پی یہ کام کر سکتی ہے ہنڈر پرسن کر سکتی ہے اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ آپ سے بھی جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ موڈی کا مکھوٹا بھی لیے ہوئے ہیں موڈی کی ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں اور موڈی کے نام پر تالی بھی بج رہی ہے لیکن یہ تالی یہ مکھوٹا اور یہ ہسی کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی سرکار کے آنے کے بعد یہ برقرار رہے گی موڈی جیتیں گے اور کافی متوں سے جیتیں گے کافی اوٹوں سے جیتیں گے جو ہمارے دل میں ہے وہ سارے ہندوستان میں سارے دنیا میں وہ پہنچے کا پیغام اور کافی متوں سے جیتیں گے ایک سوال اور ہے جو نکے وال تمام میڈیا والے تمام اپکشی دلوی موڈی پر بہت بڑے شمسیر چلاتے رہتے ہیں وہ ہے دنگوں کا کیا اور وہ دنگیں ایسے ہیں جس سے کوئی البسنخیہ کیا بہت سنخیہ کی بات نہیں ہے اس سے انسانیت مری ہے تو کیا اس کا بھی کہیں ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو جہاں تک دنگوں کا سوال ہے بی جے پی کے زمانے میں صرف صرف ایک دنگا جو ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ گجرات میں دنگے ہوئے اس کے بعد آج بارہ سال کا زمانہ ہو گیا کہیں دنگا نہیں ہوا جبکہ یوپی میں آج اکھلے سیادوں کی سرکار میں کم سہگو سے اوپر دنگے ہو چکے ہیں مزفرنگر اس کا سیدھا سیدھا مثال ہے اجرات کے دنگے دنگے سے کم ہے جہاں پہ ایک لاکھ مسلمان شیونوں میں ہے اور ماننی ملائم سنگھ جا کے بیان دیتے ہیں کہ یہ بھاجپا اور کانگریز کے لوگ ہیں جبکہ ان کو مسلمان نہیں نجر آ رہا ہے مسلمانوں کا اوٹ لیتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہے کبھی نہ ان کے زمانے میں دنگا ہوگا اور نہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہوگی ہے سب لوگ میل ملت سے یہاں پہ رہے گا آپ کچھ کہانا چاہ رہے ہیں مہم جیسے آپ نے کہا کہ یہاں مسلمان موڈی سے ڈرتے ہیں آئی لائک دیت موڈی آئی لائک دیت پارٹی ویجے پی موڈی ایدھا ویری ویری گرد موڈی ایدھا سنگیس کنگ آئیم نسرت پتالی خان سیٹی نمیدھا بانارت ایریا نمیدھا دوسی پورا وی آر امکل آئنڈ برادر شکریہ ایک اور بات ہے آپ نے یہاں کی لوگوں کے بھولاپن دیکھا اور یہاں کی لوگوں کی صاف غوئی دیکھی پر پھر بھی میرے مند میں اکثر یہ سوال آتا ہے اور نہ کیون میرے مند میں دیش بھی تمام یہ آپ سے جانا ضرور چاہے گا کہ جس طرح سے علب سنکھکوں کو لے کر راجنیت کی جاتی ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو مہرا بنا جاتا ہے کیا وہ مہرا بننا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کیا آپ کو مہرا بنایا جا رہا ہے اور اس مہرے کو کس طرح سے نپٹیں گے آپ لوگ آگے آنے والے وقت میں بھی ایک چیز کہیں گے موڈی سرکار سے ہم لوگ کو امید یہ ہے کہ انصاب کی باتیں یہ کریں گے جس طرف انصاب ہو وہ انصاب ان کو ملے ہم لوگوں کے کچھ مسائل ہیں دوشی پورا کے جو ہم لوگوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں ابھی ابھی آپ نے سنا ہوگا لوگوں نے کہا ہوگا کہ دھارمک مسئلے اس مسئلے کے لحاظ سے کچھ چیزیں ہیں جو آلیڈی سپریم کورٹ کے ذریعہ حملوں کی ہو چکی ہیں اس پر اس سرکار میں اس کے پہلے کی سرکار میں کسی نے کوئی توجہ نہیں دیا اور ہم کو پوری امید ہے کہ موڈی جی آئیں گے تو ہمارے وہ مسئلے کو دور کریں گے مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پرپرٹیز ہے جس کو شیعہ وقت مل کے ڈیکلیئر کر دیا ہے ماننی یہ سپریم کورٹ نے لیکن کوئی سرکار کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اوٹ کم ہے شیعہ لوگ کم ہیں اس لیے کوئی سرکار ہم لوگوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتی ہے وہ اوٹ کی راجنیتی کرتی ہے موڈی جی سے پوری امید ہے کہ جس طرف انصاف ہو جو بھی انصاف کا تقاضی ہو وہاں پہ پورا کریں اس سلسلے میں ہم سب سے پرانے یہاں کے ہیں لیکن جہاں تک اہلِ ہنود کا سوار ہے ہم کو موڈی سرکار سے جو ہے بہترین اچھی لائن سب صحیح مل رہی ہے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے ان سے بلکہ جو ہے آور جتنی بھی ہیں پارٹیاں ان سے ڈر ہم کو ہے پوری ہمارا ڈر لڑائی شگڑا ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو اہلِ ہنود میں جو موڈی سرکار ہے بھاجپا بھارتی جنتہ پارٹی یہ بہترین ہم لوگ کا کام انجام دیتی ہے سن باون سے جھنگن ساو نے ہم لوگوں کو لے گئے ہیں اب جب جھنگن ساو گئے وہاں اسی وقت سے ہم لوگ اس میں موجود ہیں اور باقی پارٹیاں کیا آپ کو سیاسی مہرہ بنا کر بھول جاتی ہیں باقی پارٹیاں ہمارے خلاب بھی ہیں ہمارے بغاوت کرتی ہیں وہ کس طرح کی بغاوت بہت قسم کی بغاوت کون کونسی بغاوت کہا جائے ان سے ہم لوگ ایک مرتبہ اسی طریقے سے گئے کملہ پتی تیرپاٹھی کے پاس انہوں نے بلکل سب چار سو بیس کیا ہم لوگوں کے ساتھ ٹوٹل آدمی یہاں سے گئے تھے اسی سلسلے سے بہت سی کڑیاں ہیں ہم بول کے کیا کریں گے وہ کتاب میں اگر لکھا جائے تب فائنل ہوگا ویسے فائنل نہیں ہوگا شاید یہی درد ہے کہ بی جی بی پر ایک یقین اُبھر رہا ہے یہاں کے لوگوں کا اور اس کے علاوہ جب ینگ لوگ کافی کم بول رہے ہیں یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھابی چیزیں بھی ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کسویں صدی ہے اور وکاس کی باتیں بھی ہو رہی ہوں گی اور چیزیں بھی بدل رہی ہوں گی کوئی ایسا شکھ جی جی میڈم جی ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ موڈی جی ہیں گجرہ جب وہ پرسان مطلی میرواد نہیں تھے تو پھر جب جس وقت پرسان مطلی میرواد ہوئے تو مولائم سنگھ ہو چا مائے وطیوں یا رہول ہو کوئی بھی ہو سبھی لوگ گھڑی آلی آسی رو رہے ہیں جو کہ سب کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پرسان مطلی بن جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی بھی آدمی آکے گجرہ سنگھ یہاں رویا نہیں جو رہے یہی لوگ رہے ہیں آخری وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں بی جی پی ایسی پارٹی ہے جو یہ ساتھ لے کر سب کو چلتی ہے اور جو وعدہ بھی کرتی ہے اس کو نبھاتی بھی ہے اور روزگار دینے کا بھی اور مولائم سنگھ جو اس وقت کام کرے بے روزگاری بھتتہ دینے سے اس سے ہمیں کیا ہوگا ہجار روپے دے کتنا ہم کھائیں گے ہمیں روزگار نہ چاہیے تو ہجار روپے وہ دے دیں گے دوسرا مسلمانوں کے ساتھ یہ پارٹی بہت ہی سوسڑ کر رہی ہے میں کالج میں میڈیا سنوں سروے کیا وہاں پر ہر کاشٹوں کو مسلمانوں کو انہیں روک دیا کہتے ہیں آپ کے میں فالٹ ہے جہاں میں فالٹ اگر پتا کیا تو بولے کہ نہیں آپ کے یہاں فالٹ ہے ٹھیک ہے لکھنو سے گڑھ بڑی اب میں لکھنو جاؤں مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں کے ہم ساتھی ہیں کیا ساتھی ہیں کہیں تو ان کو بیک ویڈ نہیں دیا گیا کہ ان کو آرچھڑ دیا گیا ہے تو بتائیے ہمیں موڈی تو کچھ امید ہے یہ ہو سکتا ہے سیاؤں کو کچھ بیوڈ کا آرچھڑ مل جائے ہم لوگ کو یعنی ہم درد بند کر بھی جو درد دیتے ہیں ان سے کافی ناراضگی ہے ایک اور چیز ہے موڈی صاحب پہ سوری اب معاف کیجئے گا ایک اور چیز ہے موڈی صاحب پہ بڑا آروپ لگتا ہے کہ وہ ٹوپی نہیں پہنتے اور جو ٹوپی نہیں پہنے گا تو کیا بات کرے گا آپ کی اور ٹوپی والوں کی جی موڈی صاحب پہ موڈی صاحب پہ ٹوپی کا سوال ہے ٹوپی کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہوتی اگر ابھی عام مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ آپ تلق لگا لو تو کوئی مسلمان تیار نہیں ہوگا تو موڈی جی اگر ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہے یہ بتا ہے یہ میں ٹوپی لگانے تگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں ٹکا لگا ہندو ہو جاؤں گا بلکل نہیں مجھے اس کے بارے بتائیے میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں ٹوپی لگا لوں تو مسلمان ہو گیا میرے ماتھے پر لکھا تو ہے نہیں کچھ اور یا ٹکا لگا لوں تو میں ہو جاؤں گا ایک الگ ہوا ہے ایک نئی آواز ہے جو ٹوپی اور ٹکے سے کہیں اوپر ہے اور جی مجھے بھاجپا پارٹی سے کوئی ڈر نہیں ہے نہ ہی موڈی جی سے ہے ہم کو تو بس ایک امید یہ ہے ہم لوگوں کو ہمارے سارے سیاہ سمودھائے لوگوں کو کہ بھاجپا آئے نئی امید لے کر اور نئی آستھا لے کر ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں ہم کو ایک امید ہے ان سے موڈی جی سے موڈی جی سے ہماری جس طرح ہے کس طرح کی امید جس طریقے کی کار بار رات بہت ٹھپ چل رہا ہے بنارسی کا ایک دم بدحال ہے موڈی جی نے ابھی انٹرویو میں کہا ہوا ہے کہ بنارسیوں کے لئے ہم کچھ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موڈی جی کو آنے سے ہماری بجلی سمسیہ پانی سڑکیں یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گے اور ابھی تک جتنی بھی سرکار تھی آئی گئی جو بھی تھی ابھی ان سے کوئی امید تھی بھی نہیں ان سے ہم کوئی ڈر لگتا ہے ہم گجرات گئے ہوئے ہیں گجرات میں ہر دیکھیں پانی کی سمسیہ نہیں ہے نہ روٹ کی سمسیہ ہے نہ کاربار کی سمسیہ ہے ہر انسان اور آدمی کے پاس کاربار ہے جو یہ کانگریت اور سپا کہتے ہیں مسلمانوں کے ہمدرد ہیں تو یہ سچر کمیٹی کیوں نہیں لاغو کر رہی ہیں جو مسلمانوں کے حالت سب سے خراب ہے یہ بڑا سوال ہے اور جہاں تک یہ بلکل سچر کمیٹی کی جہاں تک آب بات کر رہے ہیں اور کہا جائے تو مسلمان کوئی الگ نہیں ہوتا مسلل ایمان ہی مسلمان ہوتا ہے سچر کمیٹی کا جو وہ ہے سمسیہ ہے جسے سے کانگریس نے اس کو لاغو نہیں کیا کیا امید ہے آپ کو کہ سچر کمیٹی بی جے پی لاغو کروا پائے گی ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی ہے جس میں آس پاس سب کچھ ہے اس کو بی جے پی ہی لاغو کر آ سکتی ہے اور کوئی پارٹی نہیں لاغو کر آ سکتی ہے کیونکہ کسی میں کوئی گٹس نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے سب صرف اوٹ کی راجنیتی کر رہا ہے اوٹ لینے کے بعد کون کس حال میں ہے کوئی نہیں اس کا پوچھتا یہیں پر ایک ایک اور ہے سوال آپ سے پوچھنا جاؤں گی سر یونیفارم سیویل کوٹ سب کے لیے ایک ہی سہیتہ مسلمانوں کے لئے الگ نہیں ہندووں کے لئے الگ نہیں جو بی جے پی کے ایک طرح سے کہا جائے تو گھوشنا پتر میں بی جے پی کے جو بونیادی جو مدے ہیں اس میں بھی وہ ہے اس سے بنیادی مددہ تو کانگریس کے طرف خودی ہے اتنی مہنگایی دس سالوں میں گریب کیا کرے گا سب سے بڑا تو کمجید یہی بیکار چیز ہے اور اس کے پہلے جنتا پارٹی کی تھی اس میں کیا تھا اس میں کیا ہے یہ دنیا یا مسلمان یا ہندو یا کوئی بیراجریوں اٹھا کے دیکھ لے اس کے بعد فشلہ کرے کہ موڈی جو کیا کریں گے آکے موڈی چاہے جو بھی ہو اور یہ تمام باتیں چاہے یونی فارم سیویل کوڈ ہو یا تمام اور سوالات ہو لیکن یہاں پہ بات سب سے بڑی وکاس کی ہے بس ایک بار آپ سے لے لوں موڈی کہ کافی آپ کے جو قوم کے لوگ ہیں کافی سپورٹ کر رہے ہیں آپ تو ینگ ہیں آپ کو امید ہے کہ موڈی کی آنے سے وہ ساری چیزیں بدل جائیں گی اور وہ جو سپنے دکھا رہے ہیں وہ سچ ہو جائیں گے مجھے پوری امید ہے کہ موڈی کی آنے سے ساری سپنے سوچ ہو جائیں گے جو ہماری سمجھیں وہ سمجھیں پوری ہو جائیں گی کون جی سمجھیں ہے آپ کو جس کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ سمجھیں ختم ہو جائیں گے ہمارے خصوصے بڑی سمجھیں بے روزگارک ہوتی ہے چونکہ نرندر موڈی نے کہا ہے کہ ہم دیز کا سب ہی نوجوانوں کو روزگار اپلپ دے کر آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ نرندر موڈی کے آنے سے ہمارے روزگار ہم کو روزگار ضرور ملے گا کتنے پڑے لکھیں آپ میں اس وقت ہی بکا ہوں فرسٹ ایر میں ہوں بدیا پیڑ سے اس کے علاوہ حضرت آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے جو آپ بات کر رہی تھی بلکل میں چاہتا ہوں کہ اندوستان میں ہونا چاہیے اور یہ مسلمان اس بات سے بھائیبیت ہے ان کو بھائیبیت نہیں ہونا چاہیے سب کو برابر سے حق ملنا چاہیے اور برابر سے میں سوچتا ہوں کہ یہ برابر سے ہونا چاہیے لاغو ہونا چاہیے یہ یہ مسئلہ تو میں سمجھوں گے لیکن مجھے سب سے پہلے ایک ایک کر کے ان تمام مسئلوں کو ایک صوروپ دے دوں جس کو لے کے موڈی صاحب کو گھیرا جاتا ہے اور آپ لوگ موڈی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ایسے میں ظاہر سے بات ہے کہ آپ پہ بھی سوال ہوں گے برحال یہ وہ آوازیں ہیں یہ وہ یہ وہ یہ نظارہ ہے جس کو شاید بی جے پی نے کبھی اس چیز کو انبھو بھی نہیں کیا ہوگا اور اس چیز کو ہم لوگ انبھو کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں تمام مسئلے ہیں تمام چیزوں کے لیے بس بی جے پی ہے اس میں کہیں کوئی نائتفاقی نہیں ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر بھی ایک سوال ضرور ہے کہ یہاں کی جو بنیادی مددے ہیں وہ زیادہ یہاں پر اہم ہیں اور ان تمام لوگوں کو آنے والی سرکار سے امیدیں بہت ہیں یہاں پر اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والی سرکار ان تمام لوگوں کے ان تمام دکھ درد کو دور کرے اور اس کے لیے بس ہم کہہ سکتے ہیں آمین شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں ای پی این ای پی این کے لیے راج شریعہ بہت دور شکریہ آپ کا